کہ لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا اور لوٹ کے بھی چین سے سویا کوئی لوٹ کر بھی کوئی بے چین رہا لوٹ کے بھی چین سے سویا کوئی یہ لوٹے ہوئے تو جنت کے باغوں میں سیر کر رہے ہیں جن کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں پھولے ان کی ناز برداریاں کر رہی ہیں اور یہ پتھر مارنے والے ابوداس پھر رہے ہیں اب انیرے میں ٹھوکنیں کھا رہے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں یا حسرتن علالعباد اور پھر جب اللہ کے عذاب کی بجلیاں گرچتی دکھائی دی تو آپ پریشان ہو گئے کہ ہائے انہی لوگوں کے قدموں سے چمٹ کے پناہ مانگ لیتے اب ہم نے وہ چراغ بھی بھجا لیے اب ان کڑکتی بجلیوں سے کون بچائے گا عذاب الہی سے کون محفوظ کرے گا جنہوں نے محفوظ کرنا تھا جو پناہ گاہیں تھی ہم نے وہ پناہ گاہیں ہی توڑ دی تو اب وہ خود کہہ رہے تھے یا حسرتن علی العباد ہائے افسوس اللہ اکبر صاحبو اگر قرآن مجید کی اس آیت کے مفہوم کو آپ دل میں جگہ دے چکے ہیں اور فہم اس بات کو قبول کر چکا ہے کہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کافر خود کہہ رہے ہیں تو پھر بات سمجھنے میں دیر نہیں لگتی کہ جو حق ہوتا ہے وہ خود ہی بولتا ہے حق جو ہوتا ہے اس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے کربلائیں سجتی ہیں تو پشتانہ یزید کو پڑتا ہے پشتانہ ابن زیاد کو پڑتا ہے پشتانہ شمر کو پڑتا ہے حسین تو نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھا کرتے ہیں اس لیے کافر کہہ رہے ہیں یا حسرتن علی العباد اچھا بات تلخ نہ ہو بات کروی نہ ہو تو میں ایک بات کہوں کہ جو بارسلاحیت لوگ ہوتے ہیں اور حق کی راہوں کے مسافر ہوتے ہیں انہیں اپنے قدر کو بڑھانے کے لیے بھنڈ قسم کے لوگ ساتھ نہیں رکھنے پڑتے ہیں ان کو اپنے مزارات کے نقشے نہیں دے کے جانے پڑتے ہیں کہ اس طرح کا دربار بناوانا میرا تاکہ لوگوں کا آنا جانا رہے ان کے جھنڈے رب خود ہی لگاتا ہے اور ان کے اٹھ جانے کے بعد ماحول کے اندر ایسی اداسی ہوتی ہے کہ جو دشمن وہ بھی ہاتھ مال رہے ہوتے ہیں کہ یہ چراغ بج گیا یہ زندگی کا اجالہ ہم سے چھن گیا تو یا حسرتن علی العباد کے مفہوم کو اگر آپ سمجھیں تو حق کی جو بلندی ہے اور سربلندی ہے وہ سمجھ میں آتی ہے ما یاتیہم رسولن اللہ فرماتا ہے جب گئے ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو ان کا مزاج ہی ہے کہ یہ ہمیشہ تھٹھا ہی کرتے ہیں مزاک ہی کرتے ہیں اب دین کی راہوں پہ چلنے والوں کے لیے اس آیت میں بہت کچھ ہے کوئی یہ سمجھے کہ آتے ہوئے بھی پھول اور جاتے ہوئے بھی پھول صاحب نہیں یہ تو کانٹوں کی سیج ہے یہاں تو مقاومتیں بھی ہوں گی مخالفتیں بھی ہوں گی عذیتیں بھی ہوں گی دکھ بھی ہوں گی تانو تشنی کے برستے تیر بھی ہوں گے لوگ گالیاں بھی دیں گے جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے گالیاں دیں گے اللہ کا کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس نے آکے پیغام حق دیا ہو اور لوگوں نے مخالفت نہ کی ہو چونکہ جس کے مفادات پہ زد پڑے گی وہ مخالفت تو کرے گا وہ مقاومت تو اٹھائے گا وہ تانے تو دے گا وہ ماحول سازی مخالفت میں تو کرے گا وہ اپنی بدتمیزیوں کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے تو کرے گا تو صاحب جب پیغمبروں کو بھی لوگوں نے معاف نہیں کیا ہے جب پاکباز ہستیوں کو جو وحی کے اجالے لے کر آئے ان کو بھی گالیاں لوگوں نے دی ہے تو آج اگر مبلغ راہ حق میں تکلیف سہتا ہے تو اسے ازردہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس بات پہ خوش ہونا چاہیے کہ میں بھی پیغمبروں کی سنت ادا کر رہا ہوں مجھے بڑی اچھی بات آج بڑی دیر کے بعد یاد آئی ایک زمانہ تھا جب درست قرآن کا نیا نیا آغاز ہوا تو لوگوں کا رجحان ہوا تو ہماری بستی کی حالت تو خستہ ہی تھی لیکن کچھ لوگ جب راغب ہوئے تو ایک صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا اور اس نے کہا کہ اس شخص کے پاس جادو ہے اور جو جادو کر کے لوگوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے تو میرے ایک دوست تھے پیر بھائی تو وہ بڑے زردہ سے ہو گئے اب تو برداشت کی سکت سب میں ہے چونکہ روز جو ہو رہا ہے ہمارے خلاف تو اب تو عادت بنتی جا رہی ہے لیکن اس زمانے میں بڑا مشکل تھا تو اس نے کہا جی فلانے آپ کو جادو گھر کہا ہے تو میں نے کہا اچھا حضور کی یہ سنت بھی ادا ہوگے چونکہ حضور کو بھی جادو گھر کہا گیا تھا میرے ایک استاد ہیں وہ مجھے ایک دن آ کے کہنا لگے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رضا ساکب کے پاس تسخیر قلوب کا وظیفہ ہے اور وہ صبح و فجر کے وقت جب سورج چڑھا ہوا ہوتا ہے تو سورج کی جانب مو کر کے پڑتا ہے اور اس کے والد صاحب نے اسے بتایا ہوا ہے تو اتنے لوگوں کا جو حجوم ہے اس کے پاس یہ اس وظیفے کی وجہ سے ہے تو میں نے کہا استاد جی اگر آپ اجازت دیں تو اس مرتبہ مصطفی اجتماع میں میں وہ وظیفہ بتائی نہ دوں سب کو تو میں نے ان کو کہا کہ میں اس مرتبہ بتاؤں گا تو خیر مصطفی اجتماع کے اوپر جو کیفیت تھی تو بات ادھر نہ آ سکی اور میں وہ وظیفہ نہیں بتا سکا تو چلو آج میں بتا دیتا ہوں وہ وظیفہ یہ ہے کہ جس نے یہ بتایا ہے کہ فجر کے بعد پڑھتے ہیں اس کو مغالطہ لگ گیا میں فجر کے بعد نہیں پڑھتا وہ وظیفہ شروع ہوتا ہے زہر کے وقت اور ختم ہوتا ہے جا کے رات دو بجے اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے نہیں پڑھنا پڑتا وہ کبھی گجران والا کبھی سیالکوڈ کبھی راولپنڈی کبھی ساہی وال کبھی ہڑپے کبھی کراچی کبھی بیرون ملک کبھی مسجد میں کبھی حال میں کبھی گلی میں کبھی بازار میں اور وظیفہ پڑھنے کے بعد بس چپکے سے گھر لوٹ جاؤ پھر کننکھیوں سے نا دیکھو کہ پیچھے کوئی خدمت کرنے والا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اور پھر چپکے سے گھر چلے جاؤ آرام سے سو جاؤ چھ ماہ وظیفہ کر کے دیکھ لو زمانہ تمہارے قدم بجھومیں گا تو یہ آسان سا وظیفہ ہے اسے کرو محنت کرو یہ ہے تسخیر قلوب کا وظیفہ تو حق کی راہوں پہ چلو گے تو لوگ کیا کچھ نہیں کہیں گے گالیاں بھی ہوں گی بلکہ اب تو گالی سے بات گولی تک جا پہنچی ہے پہلے لوگ اپنے نظریہ کو منوانے کے لئے دلائل دیتے تھے پھر ممبر و محراب سے گالیاں شروع ہو گئیں اور اب تو بات گولی تک پہنچی ہے خود کچھ دھماکے تک پہنچ گئی ہے میرے نظریہ کو نہیں مانتے میری فکر کو نہیں مانتے تو میں خود کچھ دھماکے سے اڑا کے رکھ دوں گا تمہیں عجیب رنگ ڈھنگ ہو گئے عجیب صورتیں ہو گئیں تو ظاہر ہے جس کے مفاد پہ زد پڑے گی وہ مخالفت کرے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ لوگ تو فنکار ہیں اس درجہ کے پل بھر میں سنگے درے کعبہ سے بھی اسنام تراشے تم کون ہو اور کیا ہے داغِ کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے لوگوں نے تو پیغمبروں پہ پیغمبرزادیوں پہ پیغمبرزادوں پہ اور پیغمبروں کے باپوں پر بھی تانو تشنی کے تیر برسائے آپ تاریخ نبیوں کی پڑھ کے دیکھ لیں تو مبلغین راہِ حق میں دین کا پیغام لے کر چلنے والے حالات کی تلخیوں اور سختیوں سے گبرانہ نہیں ہے یہ سورہ یاسین ہمیں سبق دے رہی ہے تم کس کھیت کی مولی ہو یہاں تو پیغمبروں کو گالیاں دی جاتی رہی ہیں یہاں تو پیغمبروں کی جو ہے وہ تدہی کی جاتی رہی ہے فرمایا جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا ٹھٹھا ہی کرتے ہیں اس کو مزاقی کرتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ تانو تشنی کے تیر اس پر برساتے ہیں اللہ تعالی شرف فرماتا ہے کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی سنگتیں ہلاک کر دی کتنی قومیں برباد ہو گئیں جن کا توتی بولتا تھا آج باقی نہیں ہیں اللہ اکبر اور اشارت فرمائے اب وہ پلٹ کے بھی نہیں آئیں گے فیرون گیا تو اب کسی ملک پہ فیرون کے بیٹوں کی حکومت نہیں ہے فیرون بھی پلٹ کے نہیں آیا خاکان گئے تو آج خاکان نظر نہیں آتے تغلق ایبک فرائین مصر آج کہاں نظر آتے ہیں جن کا توتی بولتا تھا آج دنیا ان کے نام بھی نہیں جانتی میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ میرے جو سننے والے لوگ ہیں ان کی چمختی پیشانیاں اور ان کی روشن آنکھیں بتاتی ہیں کہ یہ باشعور لوگ ہیں چونکہ یہاں آ ہی باشعور سکتا ہے چونکہ میرے پاس نہ تو لچے دار تقریر ہے نہ کان پہ رکھ کر کے میں سرکھینٹ سکتا ہوں تو پھر ظاہر ہے جو ان مقاصد کے لیے آتے ہیں وہ ہماری مجالس میں تو نہیں آئیں گے یہاں تو وہی آئے گا کہ جس کے سینے کے اندر جو ہے وہ جستجو کی روشنی ہے یہاں تو وہی آئے گا کہ جو قرآن مجید کی تاریخ کے کاری بھی ہوتے ہیں اور علماء بھی اہل دانش بھی وقالاء بھی ڈاکٹر بھی اور پڑے لکھے سنجیدہ مطین لوگ بھی لیکن اس کے باوجود میں اتنے اس مجمع میں جو کہ انتہائی سنجیدہ اور مطین اور سمجھدار طبقہ ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ جب حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے میں جس شخص کا توتی بولتا تھا سلطنت روم کا شہنشاہ اس دور کا اوبامہ کہہ لیں اس کا نام کیا تھا تو کوئی تاریخ کا تازہ مطالعہ رکھتا ہو تو شاید وہ نام بتا دے لیکن باقیوں کو اس کا نام یاد نہیں ہوگا حالانکہ اس دور کا سپرمین اس دور کا اوبامہ